دلوں کا غلاف اور پردہ بن جاتا ہے ابو جہل نے کیا کیا تھا تکبر ہی تو تھا کتنا تکبر تھا ابو جہل کو اس کا تکبر اس کی موت کے وقت تک نہیں گیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میدانِ بدر میں جب حضرت افران رضی اللہ عنہ کے وہ دو چھوٹے بیٹے حضرت معوز اور معاز کی کوشش سے ابو جہل میدانِ جنگ میں بسمِ زخمی حالت میں لیٹا تڑپ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی تھی کہ اس کی گردن اڑا دیں تو اس نے کیا کہا تھا یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کی زبان پر پہلے ہی تھا کسی بڑے کسی آلی شان جنگجو کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے میری اتنی زلط ہوئی کہ چرواہے کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں چرواہوں کے دو چھوٹے چھوٹے کمزن بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں میری اتنی زلط ہوئی کسی کڑیل جنگجو کے ہاتھوں تو مارا جاتا کم از کم یہ اس پر ہی بڑ بڑا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تلوار سونتی تھی تو اس نے کیا کہا تھا دیکھو جب میرا گلہ کاٹوگے تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں گے تو کہیں گے سردار قریش کی گردن بڑی لمبی تھی مرتے دم تک تقبر نہیں نکلا تھا انچام کیا تھا انکار حق حق سے محروم رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن خود سن چکا تھا یہ بدبخت انپڑ نہیں تھا جاہل نہیں تھا انپڑوں میں سے کچھ کو ایمان مل گیا انپڑوں کو ایمان کی توفیق مل گئی یہ محروم رہ گیا مدینہ مکہ کے اندر بہت تھوڑے لوگ پڑے لکھے 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 ابو جہل was one of them one of the few educated people of mecca but despite that ایمان سے محروم رہا تھا تکپور پڑا تھا سرداری کا شاید اپنے علم کا پتہ نہیں کس چیز کا گھومند تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے قرآن کی تلاوت سنی تھی ہرہ بارہا میں آپ کو یہ بات تکبر کی نفی کے حوالے سے بات سمجھاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شبہ مراج سے واپس تشریف لائے تھے تو ام خانی رضی اللہ عنہ کو رودات سنانے کے بعد جب باہر نکلیتے تو سب سے پہلے کس نے کس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں اور آپ میراج کے سفر کی رودات سنتے غائبانہ سنتے اور حدیث کی کتابوں میں پڑھتے امان بڑھ جاتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس بدبخت نے آپ کی زبان مبارک میں سے مکہ کی بستی میں سے پہلا مر تھا جس نے آپ کی زبان سے رودات سنی تھی ایمان نہیں ملا تھا یہ تقبر تھا یہ ہے تقبر کا انجام ایمان سے روک دیتا ہے خدایت سے روک دیتا ہے اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی سف سے نکال دیتا ہے اور یہ تقبر بدترین انجام سے دوچار کرتا ہے پورے قصص علمبیات دیکھ لیجئے پھر دہرہ لیجئے ابلیس فیرون قارون حامان عبی بن قلف ابو جہل اہل کتاب سب اپنے تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے اتنے برے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے ہدایت سے محروم رہے اللہ کی محبت سے محروم رہے سب کچھ ہونے کے باوجود محروم ترین لوگ ہوگے سب کچھ ہونے کے باوجود موسیقی